مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے آپ دیکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلے رکھتے ہیں پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں سورہ اخلاص میں بھی ان کے عقیدے کا ان الفاظ میں رد کیا گیا ہے آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تحمت لگائی انہیں بدکار کہا تب اللہ نے فرمایا سورة النساء آیت ایک سو چھپن میں ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندنے کے باعث ہم نے ان پر لانت کی اسی طرح سورہ آلِ عمران آیت انسٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا عیسائیوں کا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہیں اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 88 تا 95 میں فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغی للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القیامة فردا ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھیں آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ سورة الانعام آیت 101 میں فرماتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة الزخرف آیت 81 میں فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کہے جا رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے آپ کی پرورش بیت اللہم میں ہوئی آپ نے بچپن ہی میں کافی علم حاصل کر لیا کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ سورة المومنون آیت 50 میں فرماتے ہیں اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت اللہم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھی لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی یہاں تک کہ آپ کی عمر تیس سال ہو گئی تب اللہ تعالی نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی اللہ تعالی سورة المائدہ آیت چالیس میں فرماتے ہیں وقفینا على آثارهم بعیس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تیس سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی ساتھ ہی اللہ تعالی نے انہیں عظیم موجزات عطا فرمائے سورہ آل عمران آیت 48 اور 49 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِلِ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَابِ إِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لائیا ہوں میں تمہارے لئے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرو میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں اس میں تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبوس ہوئے تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبوس ہوئے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم موجزات عطا فرمائے پیدائشی اندھا بینہ ہو جاتا کوڑھی کا کوڑھ دور ہو جاتا برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے لیکن سب سے بڑا موجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کی حکم سے مردوں کو زندہ کیا سورہ آل عمران آیت پچاس اور اکاون میں ہے وَمُصَدِّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّورَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لائیا ہوں اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمابرداری کرو یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے عیسیٰ علیہ السلام کی تقزیب کرتے رہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت باون میں فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَا مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي کی راہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں